تباہو گئی ودنا فی تفرگ گئی سلوہ بابا جب اللہ تمام حاضرین سادات اور مومنین شیعہ و سنی بھائی اللہ پالیمہ موسیٰن علیہ السلام دے پاک ذکر جتنا چہرے تشریف فرمائیں دعا ہے کہ رب العالمین قدم قدمتے عجر عظیمت آفر بانیان مدلس معاونین اور منتظمین دیئے سال دی محنت کریم رب اپنی بارگاہ اکدس شرف قبولیت کو پہنچا ایویڑے ایوستیاں حاستانے تانے اور چہرے تا قیامت آباد اور روشن رہن تمام تار دعاں دی قبولیت واسطے سلوات با آواز بلال جڑھا تعریف کرندہ ہوئے جڑھا تعریف کرندہ ہوئے عربی زبانے جھنکو آدین آہم بات جڑھا تعریف کرندہ ہوئے جھنکو آدین آہم بات جیندی تعریف تھیوے انکو آدین مہم بات جیوے سو سو چند جبلہ گزارش کرنا ہے تعریف کرندہ ہوں دے آہم بات جیندی تعریف تھیوے وہ ہوں دے مہم بات ترائے سو تیرہ رسول انتہیک لکھ چوہی ہزار نبی ہے کتنی خوش قسمت چہرے میرے سامنے بیٹھیں جیڑھا تہاڑے ساڑے نصیب جرب العالمین نے پیغمبر لکھے احمد احمد بیٹھیں تعریف کرندہ ہوئے کت تعریف کی تھیوے سے کہندی تعریف کی تھیوے سے عرشے سے تعریف کی تھیوے سے رب دی توہید توہید رب دی بیان کی تھیوے سے شیخ مسعودی علی رحمہ نے لکھے اللہ نے تخلیق کائنات پہلے بارہاں ہجاب بڑھائے ہم ہر ہجاب دے وچھ مدنی لج پال دے نور کن کریم رابٹکائے یعنی بارہاں دے بارہاں ہجاب ہے کوئی ہجاب محروم نہیں رہا یہ تو نور رسالہ تو نہ پہنچا ہوئے پہلے ہجاب ہے چھے دوجھے چھے اٹھویں چھے یارمیں چھے بارہاں ہجاب ہے چھے بارہاں دے بارہاں ہجاب ہے چھے لیکن انداز لکھے ہو انداز سنو وہاں کے پہلے ہجاب اچھے ہک ہزار سال دو جھے چھے دو ہزار سال تری جھے چھے ترہ ہزار سال چوتھے چار ہزار سال یارمیں چھے یارہ ہزار سال بارہمیں ہجاب اچھے بارہ ہزار سال رب دی این تعریف کی تی ہے اللہ دی تعریف کو حمدہ دیں جڑی این حمد کی تی ہے نا کریم رب نے اپنی محبت دے غیر مرعی شمام محمد مصطفیٰ دے جلہ ہی چہرے تے سٹین نور نے نور دی شدت کو محسوس کی تے پیغمبر اسلام دے چہرہ اکدس تے پسینے دے کترات نمودھار تھے مدری لجپال پسینہ پھون تے سٹین دا پہاں کریم رب فرمائے پسینہ ضائع نہ کر ابراہیم دا پسینہ نہیں میرے حبیب دا پسینہ بسم اللہ سارے جواب دے ہو سارے سلامت رو کیا بارے تو سن دن دا بات چلو سن دے پائے ہو بسم اللہ بل میں اپنا پورا ٹائم جڑھا نا جو پڑھنا ہے وہ ساروی فضائل پر چھوڑے دا میں سوچھے دا پہاں جو بھائی فضائل تے چھوڑا جا مسائب مسائب سونے ہو گئے سیندے بھی رہے ہوئے سے چلو میں تُساں سن دے پائے ہوئے تے چپ کر گئے ہوئے تے مسائبی عبادہ تے فضائلی عبادہ تے جی میں سن دے پائے ہوئے میرا دل پر کرن دے بھائی کہ میں توا کس ناما جی روے لے باہر میں ہجاب پسینہ آئے نا تے آپ نے وہ پسینہ پون تے سٹیے ہکھک کترے وچو ہکھک نبی بنیے عالمین وارج ہکھک پسینے دے کترے وچو ہکھک نبی بنیے اچھا پتا ہی وے حسین اللہ جپال دیا سا مداخانی کریں دوں نا ساکو نیاز مل دیے نیاز مل دیے چڑے مومنٹو ساں خارچ کریں دے وے نا ہی خارچ دے بدلے وی تو ہکو نیاز مل دیے اگر ملے نے نہا تڑو چار پانچار سالے نے بعد عزاداری مگ گئی ہوئے مل دے پین تا چل دی بھائی عزاداری چل دی مل کے ہائے بھائی بسم اللہ سلامت رو یعنی عزاداری دی بقا عباد دی دلیل عباد دی دلیل کہ جتوں پیسہ نکل دا پہ وہ کھٹ دا کہنی پہ یہ کھٹ بن جی ہے عزاداری دا سفینہ رک بن جی ہے تو ہکو نیاز مل دیے جائے توحید بیان کی تی ہے ان کو نیاز نہ ملی اسے جائے حمد کی تی ہے ان کو نیاز نہیں ملی جائے حمد کی تی ہے ان کو نیاز ملی کیا بھلا پتہ ہی اے کوئی کاشتکار ہوئے بھائی اے دولاک کے رئی اے باغلا اے اسی ہزار کے رئی اے کنے کلا یعنی مختلف موافضے ہوں دیں نا ہون جرہاا اللہ نے حضور کو موافضہ دیتے نا حمد والا اللہ نے جرہااا موافضہ دیتے ہو گھڑھائیں حمد والا وہ جرہاں موافضہ ملے ہوں دا نا کے لیوائے حمد حمد دا جو موافضہ ملے وہے لیوائے حمد لیوائے حمد اس رائکے جمعنہ بن دے حمد والا علم حمد والا علم لوائے حمد حمد والا علم محمد مصطفیٰ جنہ احمد ان کو جھنڈا تے پرچا ملے علم ملے کیونکہ لوائے حمدہ دیں جو ملیا جو حمد بدل ہے صحابہ دے آدھے جو بہتے میرے آقا فرمائے پتہ ہی ہوئے میں کو اللہ اللہ ملی تے میں کو اللہ لوائے حمد لی تے حمد لوائے حمد ملی تے انہیں کہیں ہر علم دا کوئی نہ کوئی فائدہ ہوں دے کوئی علم کہیں میدان جگے کوئی کہیں میدان جگے کہیں دا کوئی فائدہ کہیں دا کوئی فائدہ جرح تحا کو لوائے حمد ملی انہیں دا کیا فائدہ ہے میرے آقا فرمائے قیامت والے دی ہر بندے کو لو چیزیں دی لو روسے ایک پانی دی ایک چھان دی ایک پانی دی ایک چھان دی میرے آقا فرمائے لوائے حمد جرح کو اللہ عطا کی تے نا وہ میری امت کو چھان عطا کرے سے وہ قیامت والے دی چھان عطا کرے سے میری امت کو ان لوائے ہم دے کلوں چھاں مل سے انہیں اگر سے ڈاڑھا سونا پرچا میں قیامت والے دی نہ کوئی درخت ہو سے نہ کوئی شامیانہ ہو سے نہ لکان چھپاں دی کوئی جاہو سے دیتوالے پرچاں دے کلوں جو چھاں ہو سے یا رسول اللہ پچھان اے چاہن دوں کہ جیڑے والے اسنا علم دے چھاں تلو ونج کھل سوں ذرا محول کیا ہے میرے آقا فرمایے گنیا دے کہیں سائے دے کلوں جیڑھائی ونج بہے چھاں تے ہوں دے یعنی شامیانہ لگا کرے یا ٹالیے یا بوہیڑے سکھ بیٹے تا چھائیں مسلمان بیٹے تا چھائیں ہندو بیٹے تا چھائیں مومن مواہد موالیے یا مشرقے چھائیں میرے آقا فرمایے میرے علم کن ایوے نہ سمجھا ہے جو کوئی عام چھائیں سرکار فرمایے او چھاں اتنی سیانی ہے مومن دے موڑن المنافق رلیہ جو کھڑا اسے حق دار تے چھاہوں سے بے وکوف تے چھکھوں سے علم بھروا ملکے ہائے گری بیٹ بھروا سلامت رو یا تُو سب بول پہوے تُو سب بول پہوے اگر بول پہوے تے ہاتھ ہی سہی رہیں تشراف و دباز راکت کائناتی قیمت جملہ پاروے تو پھنتے تیری جھول یہ جھوانے چاہ انہیں اکیسے علم ناکھا اسے شالہ ہوں دی چھان نصیب تھی وے جڑا علم دی چھان تلوان کرزو یا رسول اللہ از راو چہرہ دیکھ سو کہ اللہ میں چاہی کاؤں بدے یا رسول اللہ ہوں ولے تساکڑے گنزو بھدادہ سارا دل کرے دا پہن اوہ ویلہ جڑا پیاوے آج ساکو خود چگل سو اوہو لبائے حمد والا اللہ میں چاہی کاؤں بداؤ سے حضور فرمائے تو حق کو پتا کہنی جائیں ہائے پار انشاءتہ ہوں ہو چاہیی بداؤ اسے مولا تو کو سلامت رکھے رسدے رہو مولا تو کو سلامت یا علی یا علی سلامت رہو اوہو میرے آقا کو بسم اللہ اوہ میرے آقا کو آرشتے پرچا ملیے اوہ میرے آقا کو آرشتے پرچا ملیے تے چاونہوں کو پیر امیر ہے چاونہوں کو ہوں پیر امیر ہے لیکن وہ ہر کہیں تے چھانکا نہ دیسے مولا کو ملیار چھوے کمی نہیں ہے تو بتا سر کیا بات سر سنتہ سالے چھوے اتھائیں سمجھوں جنا علم دی اہمیاد پتا ہی وے میں ایک کتاب پیچ پڑھیں کہ مشرقین تے ہر کہیں کو اللہ سہیں مومنین ہر کہیں کو واقع سے قیام دلی میں کوئی جھکو سجدہ کرو ہر کوئی جدا جھک دے اے تھے وہ سجدہ کار سکسے تیڑا نی جھک دا اندھا جسم اندھا ساتھ گا دے سے تے والا بندہ ہتھیں کو واقع سے یار ہاتھ میڑے ہاوے اتھا میڑا میڑے ہاوے گوڑے میڑے ہاوے اتھا ہاوے ہون جو کھلی چھٹی مل دی پیے تھوڑا جا میڑے نلتاون کرو میں جھکا تے جنات دا حق دار تھی وہاں اندھا جسم اکسے اتھا جھک دا ہمیں اتھا تو انہیں جھکیا اتھا اسہ نہ جھکان دے سے سمجھ ہی وے پرچم دی چھان تلو آمان دی کوشش کرے سے اکسے پرچم میں کوئی کیوں نہیں چھانے دا آواز ہم دی اتھا سڑ دا ہمیں ہوں چھانے دا گلے دی کیا بات ہے مل کے مل کے ہائے لی واہ واہ سلامت رہو بسم اللہ بارہ ہزار سال بارہ ہزار سال جینات آرش دو تے شیعہ سنی بھائیو میں نو کر رہا ہوں اے کوئی عام دا رہے ہے بھائی جان جائیں دارتے دوسرہ آئے بیٹھے کوئی عام دا رہے اے جو ربی اللہ والدہ دی بھارا ہے اے تک خصوصا بل خصوص محمد مصطفہ دا رہے تے ہوں اے پنجیں دا دا رہے بارہ ہزار دا رہے اے چوڑیں دا دا رہے اے جڑے آئے بیٹھے وے پنجیں دے مہمان بارہ ہزار دے مہمان چوڑیں دے مہمان جائیں در سے آئے بیٹھے وے اجدرسہ چاہے جتنی بندے آئے بیٹھے نہ کسائیں نہ کہیں کسائیں ہر ایک دا گھار ہے کسائیں میڈا گھار ہے کسائیں تو آڑا ہی میں دے ایک ٹائم ہوں دے بند تھی بند ہے کہ وہ غازی دے اللہ ہم دی کا سامنے جائیں حسین دے دارتے تو آیا بیچی ایک جدہ دا کھلے بلا بند نہیں تھیا جدہ دا کھلے بلا بند نہیں تھیا آج سبود دے ماچا کہ بند کیوں نہیں تھیا اگر حسین در بند کر بہتے والا ہر ہوری نہ بان سکے ہیں کوئی حجرہ جملے تھے یا خیر تھے مجھے ہائے گری مولتوں کو سلام مولتوں کو سلامت لگے اگر حسین دا بسم اللہ سے اگر میں نوکانہ سے اگر حسین دا دروازہ حسین کریم بند کرتے بیٹھا رہے ہیں یعنی اندر لے اندر رہے نہ بہار لے بہار رہے نہ جمال دا نکھیڈاتی ویہا نہ جمال دا نکھیڈاتی ویہا نہ ہورکنگو کا ملے حسین کا در کھلا پائے حسین دا در کھلا پائے چلو والا اگلا لفظی آتا پیا اگر کوئی بندہ کہیں سردار کھنے پہنچے نا سوے رہے سوے رہے نماز میں دو منٹ پہلے پانچ دا ہوئی منٹ پہلے کنڈی کھڑکاوے ستا ہو یا کاؤنی فیلانا جوان وہ ہونے نہ لگی یعنی انکوں دڑکاتے دھمکے جرات تکھیں آئے اندھے پچھو سوالی بھاج گئے وہاں کہتے کو دا ڈانٹ ملی ہے مائے چھڑکیں آو ساں اے والا راد دہ وجہ والی ہے یہ کنڈی کھڑکائی ہے بھاجرہ جلدی ونیوں تو نراضے میں تھے راضی ہو سے چھو میں تب ہوں لیٹ گیا کنڈی جو کھڑکائی ہے سوالا کہ فیلانا جوانا کوئی ہونتا ہے کہتھم ہوئی آپ یہاں میں یعنی عام دروازے تھے وقتی ونیوں تائیں دڑکا جو لیٹ آو تائیں دھمکی میں کو منبار مقدس دیکھا سامنے ایک واحد دروازہ ہے وقتی پہنچو تائیں ہانل چلیں دھم چھڑکیں آو تائیں ہانل چلیں دھم میں والا کھا چاہتا تھا کہ ہر دل دے وقت تھی جملہ تحریح تھی مجھے شبیر دہ دارو دارے حسین دہ دارو دارے پنجے بارے دارو کوئی وقتی آوے تائیں ہانل چلیں دھم کوئی لیٹ آوے تائیں ہانل چلیں دھم جملہ حکم دہ ثبوت گھنسو میں دہ جرح وقتی پہنچے ان کو سلمان بنائیں جہاں چریک کرتے آئے ان کو ہر بنائیں دے ہائے گری مولا تا کو سلامت دے وقت دے رہو بسم اللہ تو ساں در سن دے پہے دا ایک جملہ بھی آئی در دا بھائی دا کیونکہ گلگاہ لگا سنی دی پھی ہوئے میں کوئی میرے بابے دا جملہ یاد ہم دے وہ فرمائے دے ہم ابا مومن سن دے پہ ہوئے نا مومن سن دے پہ ہوئے تا زاکر کو جملہ یاد ہم دے بابا صاحب جو زاکر کو مومن نہ سنے تھا جملہ یاد نہیں ہم دا وہاں کے مضمون تپرین دے گالے زاکر کو کلمہ ہی بھولوے دے بسم اللہ یہ نہیں کہ تساں بولیں دے پہے ہوئے تساں موسیقی موسیقی موردافا موسیقی بسم اللہ بارہ ہزار سال عرش دے نال جیڑی آپ نے حمد کی تی ہے اللہ نے اوندے پسینے وی چون میں پہلے گزارش کی تی ہے کہ اللہ نے نبی دے پسینے وی چون یعنی سوچو چا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سارے نبی دے پسینے وی چون حضرت نوح علیہ السلام سارے نبی دے پسینے وی چون یعنی کہیں نبی دے بارے وی کہیں خطیب تو سنیں حاکر ٹھیک ہے عظمتیں دے مالکیں لیکن ہن سارے نبی دے پسینہ یہ جنہا ہون تو جملہ سنویں دے پیانا چونکہ بسم اللہ چھیکڑی ٹائم ہونا چھیکڑی ہون ویلے ہون ویلے تو ہاں کو پچھیتے دی ہون دیا سپ ہی کارلائی آدھے خراب کرانے تھے بھنیے میں بابے کو نے پوچھا میں کے بابا سے یہ ہر زاکر بابے اور گال سننے دیا اب آگے بڑے زاکر دے نشانی ہوں دے جرا آخی رج پڑے بڑے زاکر دے نشانی کیا ہی چٹی گاڑے لے تو سن ترسو بھٹی صاحب اینڈ کریں دیا بھٹی صاحب اینڈ کریں دیا بھئی جیڑا بڑا زاکرہ ہو میں کے ساتھ ہونے جلدی کیوں کریں دے بابے آکے ڈو چیزیں در دار رون دے جو شام تھی ونجے مجمع کنے داد موکوین دیا بانی کنے امداد موکوین دیا امداد موکوین دیا امداد موکوین دیا امداد موکوین دیا امداد پتہ نہیں جو بھئی مداد کتنی کرے سے چلے بانی آپ ہی مداد دیں ہاں پیر آپ ہی مداد علی شاہ ہے میں گزارش پہ کریں دا کہ میں دو چار جملت والی خدمات پیش کران چاہنا دو چار جملت والی خدمات چھے پیش کران چاہنا چھپ کارگو سائے دیکھنے بھی پڑھ دوں بھائی جان بلوچے کریں پڑھ دوں ملکیں کنے پڑھ دوں مہریں کنے ہرکیں کنے نوکری جو ہے تیک مجلس بسا پڑی دیر غازی خانے پاسے وہ گوشت کم کرنے دا میں کہے یار تو ساں تا اللہ اکبانی تا ہوئے جنہا چاملہا گھن دے تو ساں تا تھوڑا جب میڈا تاون کرو میں جنہا گزارش پہ کریں دا کہ ہر پسینے دے قطرے قطرے ویچو اللہ نے نبوہ دے نہران ٹورین نبوہ دیا نہران ٹورین حضور دے پسینے دے ویچوں اچھا ہون جو ملہ مسیح دے کھارتے آدے نہ یوسف جیسا کوئی سہنا ہاں تینا ہے تینا ہوسے اگر ہون دے باد ولا کرہاں کوئی ملہ کہیں مسیح دے چھئی ہو جو ملہ آکھے تا تو درج کھار رہی ہکوہ کی مولی صاحب یوسف جیسا سونا کوئی کہنا ہاں وہ اکسے نہیں ہکوہ اکھولا مسیح دے درد حت رکھ میں سوال کرنے میں کوئی جواب دے یوسف بیہ کی تو ہیں یوسف بیہ کی تو ہیں اور اکسے محمد پسینے میں چھوہ وہ اکھولا تولتے ڈال کرتے آپ انصاف کر جہندہ پسینہ اتنا سہنے اوندہ چہرہ کتنا سہنے ہو سے ملکے بسم اللہ بسم اللہ سلامت رو جہندہ پسینہ اتنا میں نے کہا رہا جہندہ پسینہ اتنا سہنے ہیں اوندہ چہرہ کتنا سہنے ہو سے چلو آج ہک عشق مصطفیٰ جملہ آدھا عشق مصطفیٰ سمجھ دے ہوئے نا عشق مصطفیٰ پتہ ہی وہ کوئی جملے ایسے بھی ہوتے ہیں شیعہ آکھے تا پیارا لگ دے سنی آکھے تا پیارا لگ دے وہابی آکھے تا پیارا لگ دے کوئی ایسے جملے ہیں وہابی آکھے تا پیارا لگ دے کوئی ایسے جملے ہیں جیڑے یہ جہندہ ہر بندے دے موہوے چھو سونے لگ دے ہیں میں نے غیر مسلم جو آکھے ہیں لفظ سونے لگ دے وہ لفظ مٹھا مدنی آئے ہیں وہ لفظ کیسے ہیں مٹھا مدنی غیر مسلمی آتے جھنڈے کو دیکھتے اکھے مٹھا مدنی تو کچھ انگا لگ سے نا چونکہ یہ لفظ ایسا ہے مٹھا مدنی لفظ ایسا ہے ہیتا ساری سرائکی نال دلدہ ملدہ لفظ ہے تو انہیں پنجابیے چی مٹھا آدھیں لیکن سرائکیے چی مٹھا آدھیں پتہ ہی وہ آج میں پورے پنڈال جملہ پہ آدھا کہ مٹھا کیا ہوں دے کھانڈی مٹھی ہے کھانڈی مہاں گئی اتنی تھی گئے نا ہنے مل دیا نا کہیں گو پتہ ہے آج میں مٹھی ہے ہی صحیح پرانے زمانے تا کھانڈی مٹھی ہوں دی کھانڈی مٹھی ہے گوڑی کننویں ماکھی آمب یہ سارے مٹھے نا مدنی مٹھا ہنے کہیں کون اے جھے بندے کون پوچھو فران سالے کون جھ رہا آمب بھی کہنی کھا دی کھڑا جو آمب کیویں مٹھا ہے ہن کو کیا پتہ جو کھئے مٹھا ہے جائنے کنھوں کھا تھا کہنے ہن کو کیا پتہ جائنے ماخھی چکھے کہنے ہن کو کیا پتہ میں آدم مٹھا مدنی مٹھا تھے پر ہون جہ در دے ناکنے کو نہ پوچھی ہن کو کیا پتہ مدنی کتنا مٹھا ہے مدنی دا مٹھا اس پوچھ رہی ٹا ہن کو پوچھ گے نا نبی دی زبان تو سنگا لہ رہہ کوئی پتا نہیں کتنے ہاتھ اچھے کوئی بتا نہیں کتنے ہاتھ اچھیں بھائی سلامت رہو وزدے رہو میں نوکارا بسم اللہ اگر پوچھنا ہی ہے بسم اللہ جو محمد مصطفیٰ کتنا مٹھا ہے تو پوچھوں انہوں جرحہ زبان چھوسیندہ رہ گئے جرحہ زبان انہوں کو پتا نا جو مٹھا مدنی کتنا میں نوکارا مٹھا مدنی کتنا مٹھا ہے جائیں دا چہرہ اتنا جائیں دا پسینہ اتنا سرونہ ہے اجنان عشق مصطفیٰ ملوکہ ہی کھڑا کوئی جیسا کوشش کریں دوں جیلے ٹائم آخری ہوئے نا سن اجنان تو بھئی جملہ دے پادے جا جملہ ہوئے جو ہوں چنگی داد مومن ڈے بہن لیکن جملہ عشق مصطفیٰ دے اگر توارے سینے اتار ونجے نا تو ویہ بندے دعا چاڑے ہوئے کہ اللہ تعالیٰ نے آدم تو گھنت عیسیٰ تک سارے نبیئے دے چہرے نورانی بنائیں ہر نبیئے دا چہرہ پاکے آلائے عرفائے بشمول محمد مصطفیٰ معصوم چہریں تیرا کوئی عشق مصطفیٰ ہے جو میں گزارش کرنا چاہاں دا حضرت آدم دی تصویر اللہ ہک دفعہ بنائیے بلا اوہو جہی تصویر ولا نہیں بنائی نوہ دا فوٹو تصویر چہرہ ہک دفعہ بنائی بلا اوہ نوہ جیسا چہرہ ولا نہیں بنائیا ابراہیم علیہ السلام کو ہک دفعہ بنائی بلا اوہو جہا چہرہ بلا نہیں بنائیا آج عشق مصطفیٰ دا جملہ کھان چاہاں دا چلا مدنی کریم دے نورانی چہرے کو رب العالمین نے ترتیب دیتے دھرتیتے یو جیسا ہونی تصویر بھیجئے بلا مدنی ودہا تے حسن جو بنائیس اوہ بنائیس حسن ودہا تے اکبر جو بنائیس اوہ جو بنائیس کیا بات ہے ملکے ہائی لری واہ واہ سلامت رو بس میں نوکارا بس میں نوکارا مولادوں کو سلامت رکھیں بس دی رو پیری کہا بسم اللہ یعنی ہر نبی بسم اللہ ہر میں نوکارا ہر نبی دی تصویر ہر نبی دی تصویر ایک دفعہ شرح محمد مصطفیٰ دی تصویر بنائیس بھائی جان بلا حسن جو بنائیس اوہ بنائیس بلا اکبر جو بنائیس اوہ بنائیس بلا محمد باکر جو بنائیس اوہ بنائیس والرزا جو بڑا ہے والا پاہوہ جو بڑا ہے اوہ بناتے بلہا لیتے میں آکھان کیا چاہدہ میں آکھانے چاہدہ کہ مدنی تی تصویر جناب سون ہیں رب بڑھئیے ان کو بڑھیں دیں جو سواد ہے تصویر ہکہ ہی تے ولا ولا بڑھیں دا رہے گی ایتے مدنی آکھانے چاہدہ ہوں سے ملکے آئے دری مولتوں کو سلام مت رکھیں سارے جواب لیو سو بسم اللہ سنگھ مہربان سلامت رکھیں آشک اشک کی رب جاندہ ہے جہاں پادا تو ہاری دنیا آتھ بھی جاندی ہے شابہ کیا پروادہ تو اللہ سلامت رہو میں بات کہوں بسم اللہ مولتوں کو سلامت رکھیں بات سنوں اٹھ منٹ مزید پڑھانا چاہدہ ساروں فضائل پڑھانا چاہدہ سیزادہ تشریف فرمائے جاندہ ایک لکھ چوبی ہزار نبی پسینے نال بنین پسینے نال جو بنین ان کو یوں میں اللہ ستاہ دیں ان کو یوں میں ازالوی آ دیں بھائی جاندہ ان کو میساک بھی آ دیں جاندہ جو بلے میں ہوں پردہ پیانا نبی ایک بھائی کو ڈٹھے سمجھو نبی ایک بھائی کو ڈٹھے جاندہ پہلے دی بنین دی ہی تب دی ہی میں خواہ مخواہ کر آ دا دی ہی تا ہوں وہ لے دیں بڑھے جانا سج بڑھے جائے ویل ہے چاہاں نورانی پیکار بڑھنی میں نبی ایک بھائی کو آ کھے آپاں کون ہو او کون ہے آپاں جھکے کیوں ہو او اچھاں کیوں ہو چلو جانا سمجھیں بیٹھے پورے مانے تا این جملے تا ساتھ لے سے اگر حکبے دا نا ناوی جان دے ہن نبی تا حکبے دے چہرے کنو واقع فن چونکہ حکے شہر دے بسم اللہ مولا تو کو سلامت رکھیں بس دے رہو حکے شہر دے وچوں اے این میں پوچھ دے پیانتے اندازہ اللہ ماں چاندیان یا نبییں دے بولا اور تو پہلے کریم رب بول پہ کہ وَعِزَّا خَزَ اللَّهُمْ مِسَاقَ النَّبِيِّنَ عَلَمَا عَتَائِتُكُمِنْ کِتَابِنْ وَحِکْمَةُ سُمَّا جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُسَدِّقُلِّ مَمَا لَتُوْمِنْ نُنَّا بَحِ وَلَا تَنْصَرُنَّا تُسْاا اندازہ نالاو تو اکو میں دسا تُسْاای نبی ہی وے اے ہی نبی ہے تُسْاای نبی ہی وے اے وی نبی ہے اے پہلے بنیے تُسْاا پچھے بنیو دھرتی تے تُسْاا پہلے وے سو اے پچھے آسے جنا اے آونجے لَتُوْمِنْ نُنَّا بَحِ یہ تے ایمانی گھنوہ ہے فَلَا تَنْصَرُنَّا ہی دی مدہ دی کرہے ایمانی گھنوہ ہے تے مدہ دی کرہے حضرت موسیٰ علیہ السلام ہے کہ ٹھیکے کریم رب اے ہی نبی اصلاحی نبی اصلاح جوئی دی ڈبوہ تے ایمان گھنوہ وہی ایمان گھننہ سے کریم رب فرمائے اے تُسْا جی ہے کیا بات ہے اے ملکے ہائے گری اوہا ڈیمان جو کریں دے پہلے کیا اے تُسْا جی ہے اے اچھا سائیں ہر کوئی چوکتی گئے اے اصلا جی ہے کہا ہے نہیں میں کوئی ممبر دیکھا سامنے خود دنیا چی مولا علی اوہ شخصیات ہے جا کوئی کھول کھولتے نبی یا کہ یہ تُو مائے جی ہے کھول کھولتے یا علی دمو کا دمی لہمو کا لہمی تیرا خون میڈا خون میڈا خون تیرا خون تیرا جسم میڈا جسم روحوں کا روحی تیری روح میڈی روح یا علی انتر منی وانا من کا تُو میڈے بھی چون میں تیری بھی چون تُو مائیں گو میں تیانگو جا کوئی نبی یا کہ تُو مائیں گوئیں ہوں ہی نہیں یا کہ جو میں محمد جیسا ماں محمد مائیں گے اللہ جانے کتنی چواہوات ہائے غریم میں نہ کروں سلامت رو وسط رو کیا بات ہے سلامت رو کیا بات ہے جا کوئی محمد میں نہ کروں اچھا میں والا کرے دا میں والا کرے دا جا کوئی محمد مصطفیٰ فرمائے یا علی تُو میں ورگائی ہوں کہنی یا کہ جو میں اون جیامت اون جیامت اون ہی نہیں یا کیا جا کوئی نبیس ملا جا کوئی خود خدا رسولہ کے جو تُو میں جیائیں میں تیانگی آمان آواز اندی میں مصطفیٰ دے غلامیں وچو غلام لیکن ایک گال جی رہی ہے نا تو تُو سا ہی ذہنے رکھو بندے بعض اوقات ایمی آکنے دیں قیار تُو سا علی کو نبی کو ودھائی ودھو پانچ پاکے بارے امام کو پیتا خدا دی ایمی آدنا جی مخلوق ہیں اے جملہ برداشت نہ کریں آکھیں چاہ اگر اے آدنا تو اللہ دے آلہ بندے کا اند کیا بات ہے اگر اے کیا بات ہے اگر اے آدنا بند ہیں تو اللہ آلہ بندے کا اند حال اے خدا دی او مخلوق ہیں کینا دے چہرے بناتے آدے مائیں احسان اور خالقی نا سون ہے سونے بندے مائیں بنائیں بسم اللہ بسم اللہ مدنی کریم دے اے جملے میں گزارش کر چکا بس سون آخری مراحل بات کو میں گھنو جا کہ سارے دے سارے نبیوں کو اللہ آکھے جنہ اے آو جے ایمانی گھنو ہے مدادی کر رہے ایمانی گھنو ہے مدادی بلا سنو بھائی پہلے ایمان گھنو ہے مداد پچھے اللہ اے کہنی ہے کہا جو مدادی کر رہے تو ایمانی گھنو ہے اللہ کے کہنا پہلے ایمان پچھے مداد یعنی اللہ نے مصطفیٰ دی طبیعت رسیہ کہ مداد انہوں قبول کریں دے کریں دے انہوں دی مداد قبول کریں دے جرہ صحابے ایمان ہوئے جے تے این دے انہوں دے ایمان نہ گھنو سے یہ مداد قبول نہ کرے سے اللہ حیاء نہیں بھی آندا اگر ابو طالب مداد کی تیئے تو مصطفیٰ قبول کی تیئے تو انہوں دی طبیعت قرآن رسی ہے سلامت رو وصدر رو بسم اللہ سن جرہ مداد کرے ان کو ناصرہ دیں جرہ ایمان گھنوے ان کو مومنہ دیں یعنی مصطفیٰ دے دور تو پہلے ہر نبی اپنے عہدت فیضے لیکن مصطفیٰ دے سامنے آتے اے نہیں آکھ سکتا محمد میں نے دیکھ میں قلیم اللہ نہیں میں نے دیکھ میں زبیح اللہ نہیں ہاتھ و دھاس ہم بیعت کر تیری امت داخل دی ملائے ایمان گھنو اسائی میں جرہ آگئی ہے سامنے ان میں گزارش کریں دا جرہ مداد کرے ان کو آدھے ناصر یعنی ایک لکھ چووی ہزار نبی ناصر ایک لکھ چووی ہزار نبی ناصر ناصر آدھے نمدادگار کن عربی زبان دے وی ترائے لفظ دوارے سامنے پیش کریں دا ترائے جو تاکہ ہر ذہن چبہ ہے ونجھے چملے میرے آخری ہے اے لفظ ہے نا ناصر مدادگار این دے وزن دے دو باقی بے لفظ چاکہ ترائے لفظ پورے تھی وی آلن این دا وزن بھی او ہوئے این دا وزن حق ہون آلم ہے نا آلم جاننے والا جانان اللہ اے جیرے والے آپ نے اروج تے لفظ پہنچے اروج تے والا پانوے دے علیم آلم والا پانوے دے بھائی جان علیم یعنی ہر شہ جانان والا ہر ول ہے جانان اللہ ہر کہیں کو جانان اللہ میری گال سمجھو میری گال سمجھو اچھا اگلا جمعہ چاہ سنو عالم علیم حافظ حافظ دا ماناوے حفاظت کرنے والا چونکہ قرآن مجید کو یاد کیتی بھائی دے بندے انہیں کو حافظ ہی سنگیا کیا ہوئے دے کہ بھائی قرآن دے حفاظت بھائی دے حافظ حافظ کو یا قدام آکھو کہ پارہ نبار چھتری دی یار ہمیں آیا سننا یا قدام پڑ سے کہنا ہمیں مندوں شروع تھی ستے ہمیں آنے ٹکانے لے سے حافظ ہے یا تاوی سے ایج جنورے لفظ حافظ حفاظت کرنے والا عروج تے پہنچے جو میں عالم تو علیم بندے ہمیں بندے حافظ دا حفیظ ہر کہیں دی حفاظت کرنے والا ہر کہیں دی حفاظت کرنے والا ہون جملہ سنو ایک لکھ چوبی ہزار نبی ناصر مددگار یہ لفظ ناصر جناب نے عروج تے پہنچنے والا بانوے دے نصیر عالم تو علیم حافظ تو حفیظ ناصر تو نصیر ہر کہیں دی مدد کرنے والا ہر ویل ہے مدد کرنے والا ہون ہوئے توجہ تمہیں آکانچا ہک لکھتے چوبی ہزار نبی اللہ نے ناصر بڑھاتے مصطفیٰ دے دروازے تے جو بھیجے حضور فرمائے توہ دی نصراتی قبولے لیکن میں کوئی راہ دے جو میں جللہ نہ لے گال کریں دا اچھے پہاڑ دی چوٹی تے چارتے کوہے ابو کو بیس دو تے کھارتے کالی کملی تے پاند وداتے محمد کچھ منگے سنسو حواظاں دیئے وجہ اللہ مل لدن کا سلطان نصیرہ ناصر دھیر تیگن نصیر منگا نایا کرنے کیا بات ہے کیا بات ہے ہائے دری مولا تو کوئی سلامت رکھے مولا تو کوئی سلامت رکھے مولا تو کوئی سلامت رکھے کیا بات ہے کیا بات ہے بھائی جان میں نوکا رہا ملکے 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 ہائے دری سلامت رہا کیا بات ہے بھائی وزدے رہا میں نوکا رہا ناصر بسم اللہ ناصر دھیر بسم مولا تو کوئی سلامت رکھے ناصر دھیرن ایک نصیر دے نصیر دے اے ٹائم مکمل لفظ دی ایک تشریف باقی رہ گئے آواز آن دیئے کریم رب اچھا حضرت موسیٰی تو اونی دی طرف ہو جناب اینو علیہ السلامی ہون دی طرف ہو ناصر لیکن حضور نے جو فرمائے ایک لفظ دویچ رہ گئے ہون دا ترجمہ کرنا ہے کہ جرہا نصیر دے ہوئے نا نصیر ملہ دن کا دیوی آپنی طرف ہو بسم اللہ اللہ بن نبی کیا آکے کیا بات ہے کیا بات ہے آواز آن دیئے ناصر دھیر تھی گن میں ہونٹا ہے کنو نصیر منگانا ہے میں ہونٹا ہے کنو بھائی جان ہندے برابر دا جملہ ہے جہندے بعد مرشد کو منبر نے دا پیا کہ کریم رب سارے دے سارے ناصر جو بھیجیں تہان تا اللہ دی طرف ہونا لیکن ہونٹا ہے نصیر کھڑا منگ دے آجھے ٹھیک ہے موسیٰ علیہ السلامی تیری طرف ہونا حضرت اپرحیم علیہ السلامی تیری طرف ہونا ہے لیکن جرہاں میں نصیر پہ منگ دا نا نصیر اے اصل تیری طرف ہوئے بلکل تیری طرف ہوئے تیری طرف ہو آخر کوئی تم محبت محبوب دراز ہا ان کو پتہ نہ ہا جوے سارے ہوندی طرف ہوئے آجھے لیکن جرہے نصیر دے ہوئے نا اپنی طرف ہو دے ہوئے جاگ تا سنڈا بیسی تا لفظہ کھان چاندہ آوازان دیا میرا حبیب کوئی گال نہیں تائیں کہا والا والا مگڑائیں نصیر اپنی طرف ہوئے ماں حاصل یہ اپنی طرف ہو آوازان دیا مہینے گھر گنتی شروع کر دے چڑا رجب دیتے رہا اوے میرے گھر اونچا ہوئے مل کے ہائے دری مولا تو کو سلامت رہے ہائے در ہائے در سلامت رو مل کے ہائے دری سلامت رو مولا تو کو سلامت رو بس دے رہو کیا بات ہے بسم اللہ آوازان دیا اچھا مہینے آپ پنی طرف ہوئے ماں آوازان دیا اپنی طرف ہوئے چلو مہینے گھن ودا رجب دا مہینہ آوے بے مہینے دے انتظار نہ کریں تیرہاں کو میں دیسا میرے گھروں جو چاہوے سی ولا تو ہر کوئی اکسے جہوندی طرف ہوئے ولا تو ہر کوئی اکسے جہوندی طرف ہوئے پتہ ہی وے مجلسی مک گئی تے جملہ ہے کون تھوڑی جہی ایمیں نا ایمیں ایمیں ایک ذری گال بچے کر گئے کیا باپ ہے سبحان اللہ مل کے بسم اللہ بھائی جان تیرے مرشدی ولایاتی کا سامن ہے ایمیں ایک بلکل ہی ایمیں چھوٹی جی گال باقی رہ گئے چھوٹی جی جائے نکتے تھے آیاں وہ چھوٹی جی گال رہ گئے کہ بھائی ناصر تے نصیر دا فرق کیا ہے ناصر اہی جب آپنا باڈی گار نہیں ہوتے مددگار اے ہوتے ناصر تے نصیر تے ناصر دا فرق باڈی گار میں ڈالوا دے تھے کہیں بندے ہیں کہ جو اگو کھڑے نہیں تے بندے جیڑا ہے نا تو اجھا رہ رکے سے میں باڈی گار کو ڈیچھے ناصر دے میں کہے کیمیں سہیں تھی تکڑا گو تھی بندوق کہنی ناصر اگر بندوق نہ ہوئے تو بندوق دا سامنا کیمیں کرے چلو اے تو ہونٹ دی گالے نا تلوار کہنی کیا کہنی تلوار کہنی تلوار ہو سے تا مدد کرے سے تیر ہو سے تا مدد کرے سے چلو بیہ سیادی آگے آخری منٹیچ آو مرشد بسم اللہ ماہی وجہ تو تو اگو آکھے کہ مجلس جریئے سادات مکنی ہے جو پیر محمد حسن شاہ آگیا تو وہ ہی سیاد ہے ٹھیک ہے نا سین اچھا آئے بیٹھے نا پہلے میں تو اگو گزارش کیتی ہے تے اپنا وعدہ نہیں بھیندہ پیا تے گال مکنی دا پیا کہ بھائی میں فضائل دو تے مجلس مکاونی ہے لاب سنو کہ بھائی جیڑھا اسلے دا محتاج ہوئے اور ناصر ہے اگر کہینال ناصر ودا ہوئے تو ضروری ہے ابو حکمت حکمت اگر کہینال ناصر ودا ہوئے تو ضروری ہے وہ کو بدو کی گھنڈو کلاشن کوفی گھنڈو اگر کہینال نصیر ودا ہوئے نہ کلاشن کوف تے نہ تلوار تے نہ تیر پند جو کھمدہ ودا ہوں دے نہ موہ کنو گککر گردے جو مارے اوہ جی پریدی گولی بھائی مولا تبا سلامت مولا سلامت